اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ فیصل آپ دیکھ رہے ہیں ویو دی ورل چینل ناظرین جیسے کہ لاس ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا ایک گاؤں کے بارے میں یہ بدقسمت گاؤں ہے اور خوش قسمتی سے میرا گاؤں ہے یہ گاؤں بدقسمت کس حوالے سے ہے؟ سولیات کی حوالے سے ہے، فسلیٹیز کی حوالے سے ہے یہ بدقسمت کیونکہ اس گاؤں کو آج تیک ان سولیات سے محروم رکھا گیا ہے جو اس ٹائم عوام کی بہت اشد ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے رورز آتی ہیں، سیکلنی ڈسپنسیز آتی ہیں، سکورز آتے ہیں پینے کا صاف پانی آتا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں نے تھوڑا شارٹ کٹ بتایا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں اور کچھ گاؤں میں میں اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ اس گاؤں کے ساتھ لگتے ہیں مختم کوٹ ہو گیا اور خرسنگڑا ہو گیا یہ تین گاؤں ہیں، ان کی سیم سیچویشن ہے اور بہت بیکپٹ رکھا گیا ہے ان گاؤں کو سری آویڈا میں آپ صورتحال دیکھ لیں یہ روڈ کی یہ ہماری روڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نارملی ویڈر میں روڈ ایسی ہے تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہوگی تو گاڑی چلنا تو دور کی بات یہاں پہ پندہ نہیں چل سکتا پیزل تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس ایریا میں سیم یہ صورتحال مختم کوٹ کیا یا دوسرے گاؤں کیے سیم یہ صورتحال ہے باغ میں اور بھی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں ایون کے سیٹی ہے سیٹی میں بھی اس طرح کی صورتحال موجود ہے لیکن ان کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے یہ ان اوانوں تک پہنچ سکے جن اوانوں تک یہ اس سے پہلے نہیں پہنچیں کیونکہ ہمارے جو محلے کے لیڈرز بنے ہوتے ہیں جو محلے کے ہر محلے کے ہر ایریا کے لیڈرز ہوتے ہیں جو چمچہ گری کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آواز آگے نہیں پہنچائی وہ اصل میں وہ اس ایریا کی جو ترقی ہے اس میں رکاوٹ بنتے آ رہے ہیں اور اس ٹائم ہم لوگوں کو وہ رکاوٹ ہٹانی ہے ہم نوجوانوں کو چاہے وہ مختمکورٹ کے ہوں چاہے سریعہ ویڑا کے ہوں چاہے خرسنگڑا کے ہوں ہم نوجوانوں کو متفق ہونے کی ضرورت ہے ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے وہ سولیات نہیں بھی اثر ہوئے دی جن کا تو فائز میں تو ذکر ہے کہ یہ روڈز ہیں یہ پاس ہو چکی ہے لیکن اس کا بجٹ کدھر جاتا ہے یہ اس کا کوئی علم نہیں ہے یہ صورتحال تھی سریعہ ویڑا کی سیم اسی طرح کی صورتحال ہے مختمکورٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ مختمکورٹ کا حال ہے اور یہ روڈز کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا پپولیشن فگرز بھی آپ نے جان لیا یہاں پہ پپولیشن فگرز کیا ہے اور سیکنڈی سکول کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے فسیلیٹیز بھی بتا دیا سریعہ ویڑا کی مختمکورٹ کی اکشنگرہ کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ پہلی نیڈز جو ہے وہ روڈ ہے دوسری ان کو جو ہے وہ دیسپنسی دی جائے تاکہ ان کی اصاف امرجنسی جو ایک بندے کو ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ مل سکیں وہ تھرٹ جو پینے کا ساف پانی ہے اس کی فسیلیٹیز دی جائیں اور اس کے علاوہ جو سکول کی فسیلیٹیز ہیں سکول جو ہیں یا جہاں پہ نہیں ہیں جو سکول ہیں ان میں وہ سسٹم لائے جائے آج کی اکیسوی صدی ہے پورے ازلا میں وہ سسٹم آنا چاہیے کمپیوٹرائز سسٹم ہے کمپیوٹرائز کا دور ہے وہ سسٹم وہ فسیلیٹیز بچوں کو طلباء کو محصر ہونی چاہیے ہر سکول میں آج کل کوئی ہے کہ نائنٹھ اور ٹھینٹھ کے بعد جا کے کمپیوٹرائز سکھایا جاتا ہے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ گوومیٹس سکولوں میں چھٹی یا ساتھویں میں جا کے اے بی سی سکھتے ہیں یہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے آپ میرے سامنے یہ پاڑی دیکھ رہے ہیں اس طرح کے دو تین پہاڑ آپ کراس کر کے آگے جائیں گے تو وہاں سے سریعہ آویڑا والوں کے لئے پانی آتا ہے اس پانی کی بھی بہت مشکلات ہو جاتی ہیں سردیوں میں کیونکہ یہاں پہ بہت بارف باری پڑتی ہے بارف باری پڑتی ہے اور جو پائپ لائنز ہوتی ہیں ان میں بارف چم جاتی ہے پانی نہیں آتا پانی کی بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں گرمیوں میں پانی ہشک ہو جاتا ہے پھر پانی آگے نہیں آتا عوام پانیوں کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے پانی کے لئے یہاں کی جہاں پاپولیشن فگر ہیں تقریباً آپ اندرہ لگا لیں کہ جس گوہوں میں دو سو سے تین سو گرر ہیں ہر گرر میں تین سے چار فیملی ممبر موجود ہوں گے تو وہ آبادی کہاں تک جائے گی ٹو تھری کے سے اوپر جائے گی آبادی اور یہ سیم سیچویشن مخدم کورڈ کی بھی ہے کھسنگ را کی بھی ہے یہ سیم سیچویشن یہ روڈز جو ہیں دو روڈزیں ایک نیچے والی سائٹ سے آتی ہے اور ایک اوپر والی سائٹ سے آتی ہے دونوں کھسنگ را سے ہوتے ہوئے مخدم کورڈ کو لین کرتی ہیں یہ کچھی روڈیں ہیں جو کہ ذرا سی بارش بھی ہو جائے تو یہاں پہ گاڑی چلنا مشکل تو کیا ناممکن ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں عوام کو کتنی مشکلات پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں خود امیجن کرتے ہیں میں اپر سری کی بات کر رہوں اویڑا جو ہے وہاں تقریبا پکی روڈ کی سوالت موجود ہے لیکن وہاں جو سکولز ہیں ان میں بھی اس طرح کی فسیلیٹیز موجود نہیں ہیں اپر سری کی بات کریں تو یہاں پہ دو تین سکول ہیں دو سکول ہیں ایک گورنمنٹ ہے ایک پرائیویٹ سکول ہے پرائیویٹ سکول کی تو جو تعلیم ہے کچھ کے درحال بہتر ہے کیونکہ میں بھی اس سکول سے پڑھا ہوں ریڈ فاؤنڈیشن سے پڑھا ہوں تعلیم تو اس سوالے سے بہتر ہے لیکن جو وہاں پہ فسیلیٹیز ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جو آج کی اکیس پہ صدی میں ہونی چاہیے آج بھی وہی فسیلیٹیز ہیں جو ہمارے دور میں تھی آج سے کوئی دس آٹھ سال پہلے سولیات تھی اسی طرح کی سولیات ہیں کوئی انکریمنٹ یا کوئی چینجنگ نہیں آئی سو زمانہ چینج ہو رہا ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم وہاں کے وہاں ہی ہیں دوسری کہ یہاں پہ کوئی ڈسپنسری موجود نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں یہ سوچیں کہ ایک ایسا گاؤن جہاں پہ روڈ بھی نہیں ہے جہاں پہ ڈسپنسی بھی نہیں ہے وہاں پہ اکر کوئی انکیس آف امرجنسی کوئی ہو جائے بندے کو وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے وہ لوگ تو بندے کو اٹھا کے پکی روڈ پہ لے جاتے ہیں لیکن جب تک کوئی اٹھانے والا ملتا ہے اس بندے بچارے کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ اس بندے کو فیسٹ ایڈ نہیں مل پاتی جو یہاں پہ موجود نہیں ہے نئی مختم کورٹ میں موجود ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوجوان ہم عوام ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم ٹھکہ دار بنا لیتے ہیں کسی ایک بندے کو محلے کا یا ایریے کا جو نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو متفق ہونے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو یہ مفاد پرستی کے سیاست کو رد کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں کو ایک نئی سوچ کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے جس سوچ کو لے کے ہم اپنے ایریے کو ان مشکلاتوں سے نکال سکیں میرے مختم کوٹ کے سری آویڑا کے یا کھرسنگڑا کے نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک پیس پہ جمع ہوں آپس میں متفق ہو جائیں اپنے ایریاز کی مشکلاتوں سے نکالیں چاہے وہ سکولوں کی پرابلوں ہوں پینے کا صاف پانی ہو یا ڈسپنسز موجود نہیں ہے کسی بھی جگہ نہیں ہے نئی آویڑا میں ہے نئی سری میں ہے کم از کم ایک سے دو جسپنسز تو یہاں پہ ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ مختم کوٹ میں ہیں آج بھی ہمارے لوگ وہی بندہ بمار ہوتا ہے تو اٹھایا پکی روڈ پہ لے گیا ایمولنس حال یہاں کیا ہوں گی ایمولنس تو ہمارے زلے میں موجود نہیں ہے تو آپ گاؤں کی جہاں پہ روڈ نہیں ہے وہاں پہ ایمولنس تو کیا ہوگی ہم آہستہ آہستہ اپنے زلے کی طرف ہی آئیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو اپنے زلے کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمارے زلے میں کنی مشکلات کا سامنا ہے عوام کو اور یہ کیسے ہتم ہو سکتی ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو فیلال میں اپنے گاؤں پہ واپس ہوں میری آپ لوگوں سے اپنی عوام سے اپنے نوجوانوں سے اپنے بزرگوں سے اپنے بائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک ہو جائیں اور ایک آواز ہوں گے کوئی ایسا بندہ سیلیکٹ کر کے جو آپ لوگوں کو ان بہرانوں سے نکال سکے کیونکہ آج سے پہلے بھی تو آپ لوگ برادریوں کے نام پہ قبیلوں کے نام پہ بندہ چوز کر کے آگے بیشتے رہیں لیکن آپ لوگ وہاں کے وہاں ہی ہیں وہ بندے تو اوپر پانچتے گئے لیکن آپ لوگ وہاں پہ وہاں ہی ہیں ان بندوں نے ترقی کی لیکن عوام نے نہیں ترقی کی آپ لوگ ایک نمائدہ چوز کر کے بیشتے ہیں اپنے لئے کہ آپ کی آواز بن سکے یہ نہیں کہ وہ الٹا ہمارے بوس پان جائیں یا ہم ان کو سرسر کر کے پکاریں ٹھیک ہے عزت بندے کی بندہ عزت دے لیکن ان لوگوں کو ہم سیلیکٹ کر کے آگے بیجتے ہیں اور یہ چیزیں آپ نے اس ٹائم سوچنی ہیں کیونکہ الیکشن کا دور ہے آزاد کشمیر میں آپ لوگوں نے اپنے ایریے کی صورتحال سامنے رکھ کے کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے اور میری یہی ریکویسٹ ہے کیونکہ میرا جو چینل ہے اس میں کوئی اس طرح کی سیاستی گفتگو نہیں ہوگی ہم پبلک ایشیوز پر بات کرتے ہیں ہمارے کمنٹس میں پچھلی ویڈیوز میں میں نے دیکھا تھا لوگوں نے برادرزم کی اس حوالے سے کمنٹس کیے تھے لیکن میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل برادرزم کے نام پہ نہیں ہے یا پھر کسی اور کے نام پہ نہیں ہے صرف اور صرف مین مقصد اس کا یہ ہی ہے کہ ہم پبلک ایشیوز پر بات کریں جن جن ایریاز کو بیکپورٹ رکھا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے ایریاز کی آواز بننا چاہتا تھا اس لئے میں اس کی آواز بنوں گا انشاءاللہ اور اس ایریے کو ہم لوگ مل کے ان جو پرابزمز ہیں جو ان سے ہم باہر نکالیں گے مل کے آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک آواز ہوں گے تب ہی آپ لوگوں کی آواز ان اوانو تک پانچے گی یہ نہیں کہ آپ لوگ ووٹ دے کے سب کچھ بول جائیں پہلے کی طرح ووٹ اگر دینا ہے آپ لوگوں نے ووٹ دیں اور کھینج کے رکھیں بندے کو کہ بھئی ہمارے کام کا کیا ہوا ہماری روڈز کا کیا ہوا ایک بندے کی بات نہیں ہے آپ لوگوں نے ایک بندہ نہیں چوز کرنا اپنا آپ لوگوں نے متفق ہوگے سب جانا ہے سب لوگوں نے متفق ہونا ہے لیکن یہ غلطی کبھی نہیں کرنا ہے کسی کو ملے کا چیئرمین یا کسی کو ملے کا لیٹر نہیں بنانا آپ لوگوں نے یہ اس سے پہلے ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور ہمارا ایریا بیپٹ اسی طرح ہے مختم کوٹ اسی طرح ہے کرسنگڑا اسی طرح وہاں کے وہاں ہی ہیں ہمارے لوگوں کو سٹیڈی کے لیے کتنا دور جانا پڑتا ہے ہمارے بچوں کو سٹیڈی کے لیے کتنا دور جانا پڑتا ہے یہ چیزیں آپ بندے نظر رکھیں دیگر پرابزمز کو بندے نظر رکھیں اس کے بعد اپنے ووڈ کا فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے ووڈ کس کو دینا ہے میری جو اگزارشات تھیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اپنے ایریا کی حالات کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ متفق ہوں ایک پیج پہ آئیں ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ ہمارا ایریا ان مشکلات سے نکل سکے اللہ نگے بان موسیقی